ایک دفعہ پھر بابر آزم اپنی اس ٹیسٹ سیریز کی آخری ایننگ میں بھی نکام ہوئے کل ملا کے وہ سکسٹی فور رن کر پائے اور سب سے زیادہ رن ایک ایننگ میں ان کے تھرٹی ون تھے شاید یہ ان کی کریر کی سب سے بری سیریز ہو سکتی ہے اور بنگلہ دیش کے خلاف وہ بھی پاکستان میں اور وہ بھی راول پرنی کی اندر ہے دوسری طرف کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی بنگلہ دیشی فاس بولر ایسا آئے گا جو ناصر پاکستانی بلے بازوں کو آؤٹ کرے گا بلکہ ڈرائے گا بھی اس کی پیش کے سامنے پاکستانی بلے بازوں بڑے بڑے بلے بازوں کے قدم لڑ کھرائیں گے کوئی ایسا سوچ نہیں سکتا تھا جسے پاکستان کی کرکٹ اچھی نہیں لگتی جس کو پاکستانی کرکٹر پسند نہیں وہ بھی اس بات کا اطراف ضرور کرتا رہا ہوگا کہ پاکستانی فاس بولر کسی سے بورے نہیں ہیں شاید دنیا بھر میں بیورڈوز اور پاکستان یہ دو وہی جگہ ہیں جہاں پر فاس بولر کی ہمیشہ بھرما رہتی ہے اور آپ سوچئے کہ ہم پاپنے گھر کے اندر ٹیسٹ سیریز کھیل رہے ہیں وہ بھی صرف بنگلہ دیشک ٹیم کے سامنے اور ہمارے فاس بولر ان کے سامنے ماند پڑ رہی ہیں پاکستان کے فارمر کپتان سمانبر کہتے ہیں کہ تاسکین کے سامنے پاکستان کے تمام فاس بولر کو کھڑا کر لیں اور ان کی فٹنس لیول کا جانچ کریں تو آپ کو تسکین ان سب سے بہتر نظر آئیں گے وہ تسکین جن کو دنیا کا کوئی بھی کرکٹ ایکسپرٹ کسی گنتی میں شاید اس طرح شمار نہ کرے میں اگین ان کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا وہ ان کے ایک اچھے بولر ہیں اور ان کے کافی سیزن بولر ہیں اور نہیں جانا کہ میں بات کروں تو انہوں نے بابر آزم کو بیاؤڈ کیا شان مسود کو اوڈ کیا سوشکیل کو اوڈ کیا یہ وہ بلے باز ہیں جو پاکستانی ہیں اگر آپ لائن اپ دیکھیں تو ان کے اندر بڑے بڑے نام یہ شامل ہوتے ہیں خاص کر بابر آزم کی ویکٹ لینا کوئی بھی نیا بولر آتا تھا اس کا خواب رہتا تھا کہ ہم نے بابر آزم کو اوڈ کر لے مگر آپ بابر آزم کو اوڈ کرنا سمجھیں یہ تو بس جیم میں ہی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بابر آزم آتے ہیں اور دو چر رن ہوتے ہیں اور پھر وہ اوڈ ہو جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کریر کا یہ بری فارم ضرور چل رہی ہے مگر تاریف کرنی ہوگی نہیں درانا کی بھی پوری اس سیریز کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ویکٹ نہیں لی ہیں مگر یہ سچ ہیں جب ویکٹ لیں یا نہ لیں پاکستانی بلے باز ان کے سامنے تھوڑے گھبرائے نظر ضرور آ رہے ہیں اور خاص کر اس پیچ کے اوپر جہاں پر پاکستانی خورم شہزاد نے بھی اچھی بولنگ کی مگر صرف پیس کا کمپیریزن کریں تو پاکستانی کوئی فارس بولر ان کے قریب بھی کھڑے نہیں ہوتا ابھی وہ صرف 21 برس کے ہیں صرف دو ٹیس میچ کھیلے ہیں مگر آپ ان کا فرس کلاس ویکارڈ نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایک اچھے فارس بولر ہے صرف ایک سیزن میں 41 ویکٹس انہوں نے لے رکھی ہیں اور 17 ٹوٹل فرس کلاس انہوں نے میچز کھیلے ہیں جس میں 69 ویکٹس ہیں جس میں ان کے تین مرتبہ پانچ ویکٹس ہیں اور پانچ مرتبہ ان کی چار ویکٹس بھی شامل ہیں تو کل ملاکہ ان کا فرس کلاس کریت بہت شاندار ہے اور صاف ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر صرف ابھی قدم رکھا ہے اور بہت زیادہ یوں کہ کرکٹ ان کی کھیلنا ابھی باقی ہے ابھی رفتار ہے شاید بہت سی چیزوں ان کو سیکھ لینی ہوگی وہ وقت کے ساتھ لیں گے مگر صرف رفتار اور کم تجربے کے ساتھ بھی وہ پاکستانی بلے بازوں کو تو گھبرہات میں لا چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ میچ کس کروٹ بیٹھے گا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا مگر یہ سچ ثابت ہوا کہ اب بنگلہ دیشی فاس بولر بھی پاکستانی فاس بولر سے بہتر نظر آنے لگے ہیں اور ایک اور پاکستان میں کچھ یہ بھی بحث چلی کہ اس پیس کے اوپر تو کم از کم آپ کو نسیم کو کھلا دینا چاہیے تھا یہ تینگ ٹینک نے بڑی غلطی کی ہے یہ ایکچل میں صحیح فاس بولر کی پیچھ تھی اور جہاں پر آپ کو کھلا دینا چاہیے تھا تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ نسیم شاہ کو میں خود پاکستان کے فاس بولر لائن اپ کے اندر ٹیسٹ کے اندر سب سے بڑا بولر مانتا ہوں مگر سچ یہ ہے کہ پہلے میچ میں وہ کھیلے تھے اس میں بھی ان کی رفتار بنگلہ دیشی بولر سے زیادہ نہیں تھی یہ بھی بات سچا ہے کہ اس پچکے پر اگر وہ کھیلتے تو شاید تھوڑی بہتر بالنگ کر پاتے ایس کمپیر ٹو فرس ٹیس میچ مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی میر حمزہ کے ساتھ محمد علی کے ساتھ اور خورم شہزاد کے ساتھ کہ جہاں پر ان کو سپورٹی ویکنڈ ملنی چاہیے اور جو وہ اپنے فرس کلاس میں اتنا پرفارم کر کے آ رہے ہیں تو سپورٹی ویکنڈ کے پر پھر دوبارہ آپ سیزن بولر کو کیوں کھلانا چاہیں آپ انہی کو چانس میں کیوں نہ رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہوا جیسے خورم شہزاد نے بالنگ کی ان کے لیے بہت بڑا بوست اپ ہوگا اس سے پہلے آسٹریلیا ٹوور کے اندر انہیں بڑی زبردست بالنگ کی تھی اور جتنی بار ان کے سامنے سٹیف سمیتھ آئے تھے ہر بار خورم شہزاد نے ان کو آؤٹ کیا تھا اس وقت کوچ تھے محمد حفیظ اور انہیں اس وقت کہا تھا کہ یہ ٹیس کے ایک اچھے بولر پاکستان کو ملیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو لانگر ویژن میں اگر ففٹی اوور کے اندر بھی ٹرائی اوٹ کریں تو شاید برا نہیں ہوگا ہاں ان کا پیس تھوڑا کم ضرور ہے مگر لائنہ تو ان کی بہتر ہے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹیس کے اندر خورم شہزاد نے اچھی بولنگ کی مگر ان کی جو محنت تھی نیٹن ڈاس اور میراز نے کافی حد تک اس کو ڈی ویلیو کیا ڈی ویلیو نہیں کہہ سکتے تو ڈونٹ پلے ضرور کیا مگر جہاں پر پاکستانی بلے باز بیٹنگ کو آئے خاص کر ایک بار پھر امید بنی رہی کہ بابا رازم کچھ کریں گے کپتان شان مسود کے اوپر مجھے بھروسہ رہتا ہے شاید لوگوں کو بہت کم رہے مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سٹرائک ریٹ کو بہتر لے کر چلتے ہیں آپ ان کی پہلے انٹرائیں تھوڑا بہتر کھلیں مگر نہیں درانا کی تعلیف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے زبردست بالنگ کی اور پاکستان کے تیم اہم پیلر کو سرکایا اور جس سے پاکستان ٹیم یوں تھوڑا گھبرہت کا شکار ہوئی تو یہ ہے دوستو اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیشہ ہم کرکٹ بورڈ کے اوپر یا ٹیم منیجمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں مگر یہ بات وہ ہے جو خود کرکٹس اس کے ذمہ دار ہیں اگر آپ کی فٹنس لیول بہتر نہیں ہے آپ کو تھوڑا کورس ضرور مل جاتا ہے تھوڑا لائن اپ ضرور مل جاتا ہے کہ ٹیم منیجمنٹ کی طرف سے یا پھر نیشنل ہائی پروفارمنس سینٹر کی طرف سے کہ آپ کو اپنی فٹنس کو کیسے لے کر چلنا ہے یا تھوڑی سی سکتی بھی ہو جاتی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ فٹنس ایک وہ چیز ہے جو خود انڈویجول کپیسٹی کے اندر ہی بہتر کی جا سکتی ہے آپ کو کوئی زور زبطہ سے شاید بہتر نہیں کرا سکتا اگر اب بنگنات ایسی بولرز بھی آپ سے بہتر لگنے لگے ہیں اگر ان کا پیس بھی آپ سے بہتر ہونے لگا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ پھر کریفٹ ختم کر کے صلاح کر لیں آپ بھی کہہ رہا ہے دوستو اپنی رائے کومنٹ بوکس میں ضرورت آئے گا میرے تفصیت اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ